آپ نے کبھی اخبار سے پودہ اکتے دیکھا ہے جاپان نے اپنی تازہ ترین اور حیرت انگیز ازاد سے ایک بار پھر ترقی آفتہ ملک ہونے کا ثبوت دے دیا ترقی آفتہ ملک میں سر فیرس جاپان نے اس بار اپنی ازاد سے نہ صرف ترقی کے ریکارڈ توڑے بلکہ اسے ری سائیکلنگ کی دنیا میں بھی تہل کا مچا دیا جاپان نے حال یا دنوں میں ایک ماحول دوست موہم کا آغاز کیا جس کے تحت مشہور جاپانی روزنا میں مینیچی شمبنشا نے ایک ایسا اخبار تیار کیا ہے جو خبروں کے ساتھ ساتھ پودے کی صورت میں ہریالی بھی فراہم کرتا ہے ری سائیکلنگ شدہ اور سبزیوں کے کاغذ سے بنا یہ اخبار گرین نیوز پیپر کے نام سے پہچانا جاتا ہے اس اخبار کی تیاری میں ایک ایسے منفرد کاغذ کا استعمال کیا گیا ہے جو ری سائیکلنگ شدہ کاغذ پانی اور چھوٹے بیچوں یا چڑی بوٹیوں کا مرکب ہے اس اخبار کو بہ آسانی گھر میں بھی بنایا جا سکتا ہے اب سوال ہے کہ گرین اخبار کو کس نے ایجاد کیا جاپان کی سب سے بڑی اشتہاری ایجنسیوں میں سے ایک ڈینسو انک نے اسے ایجاد کیا ماہولیاتی تحفظ کے لیے یہ جاپانی روزنا میں کی طرف سے شروع کیا جانے والا پہلا پائدار اختام نہیں ہے اس سے قبل بھی یہ پیاس سے دو چار آبادی کے لیے پانی کے اتیاد کی تشہیری مہم کے لیے مخبول ہے اس اخبار سے پودہ کیسے اگایا جائے ایک بار جب آپ اسے مکمل طور پر پڑھ لیں تو پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خاد میں لگا کر اس سے روزانہ بخادگی سے پانی دے جند ہفتوں میں ہی یہ ایک پودے میں تبدیل ہو جائے گا اس ماہول دوست اخبار نے ایک شاندار اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے جاپان میں اس کی ایک دن میں چار ملین سے زیادہ اشاعت کی جاتی ہے اور تقریباً اتنی ہی آمدنی ہوتی ہے اس اقدام کو سکولوں میں بھی فروغ دیا گیا ہے تاکہ بچوں میں نہ صرف ماہولیاتی مسائل کے بارے میں آگاہی پیدا ہو بلکہ انہیں ری سائیکلنگ کی اہمیت بھی سکھائے جا سکے